اس زمین پر اس وقت جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب خوبصورت ہیں اور ان جانوروں کے درمیان جو فرق ہیں وہ لاح مدود ہے مختلف سائز کے ساتھ مختلف شکل کے ساتھ مختلف کردار کے ساتھ اور مختلف رنگ کے ساتھ ان خوبصورت جانوروں کو دیکھنے کے لیے ہم مختلف جگہ پر جاتے ہیں اور اللہ پاک کی اس قدرت کو دیکھ کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اس دنیا میں بہت خوشگوار پرسرار اور دلچسپ جگہ ہیں جہاں پر یہ جانور رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ جانوروں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں یہ جانور آپ کے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں بھی ان جانوروں کے پاس ایک غیر معمولی خوبصورتی ہوتی ہے جن کی بنا پر ان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تو چلیئے اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلے آنے والے جانور کا نام ہے مقاز مقاز پیرٹ کی نسل سے ہے جو کہ ایسے جنگلات میں رہتے ہیں جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ساؤتھ امریکہ میں کسرل سے پائے جاتے ہیں یہ پرندوں کی ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم توتے کی صفت والا جانور کہتے ہیں اس کی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ اس کے پروں پر مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں جو کہ چمکتے رہتے ہیں بہت سے لوگ مقاز کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے اپنا پالتو جانور بنا لیتے ہیں مقاز ایک چھوٹے سائز کا پرندہ ہے لیکن اس کے پر بڑے ہوتے ہیں جب یہ اپنے پروں کو پھلاتا ہے تو لوگوں کی کافی توجہ حاصل کرتا ہے جب یہ ہوا میں اڑتا ہے تو کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آسمان میں دنوں کو ڈراغ کیا گیا ہو دوستو خوبصورت جانور کی لسٹ میں نمبر دو پر آنے والے جانور کا نام ہے وائٹ بنگال ٹائگر بنگال ٹائگر کو عظمت اور قوت کا نشان کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ایک مقناطی سی قوت کے ساتھ اس کی طرف کھینچا جا رہا ہو ان کی اسی جنیاتی تبدیلی کی وجہ سے کچھ بنگال ٹائگر سفید پیدا ہوتے ہیں جو کہ انہیں بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں دوستو اگلے جانور کا نام ہے سوان بدصورت بتک کی کہانی جو کہ ایک خوبصورت سوان بنتی ہے آپ نے سنی ہوگی یہ نہ تو مکمل طور پر سچ ہے اور نہ ہی مکمل طور پر غلط سچ یہ ہے کہ سوان جب پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت خوبصورت اور سفید رنگ کے مخلوق ہوتی ہے لیکن ایک ساتھ اور پر جب یہ بدخ کا چوزہ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پیارا اور سویٹ دکھائی دیتا ہے جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے اور نشون ماں پاتا ہے تو یہ اداؤں اور خوبصورتی کا بادشا بن جاتا ہے اس کی اداؤں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے ان جوگوں کا رخ کرتے ہیں جہاں یہ پایا جاتا ہے جب یہ لوگ ایک سوان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خوبصورتی کا مفہوم اسی کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں اور اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ خوبصورت اور دلکست جانور اس وقت دنیا میں مجود ہے دوستو نمبر چار پر آنے والے جانور کا نام ہے البینو پیکوک یہ ایک سفید مورنی ہے اور اس کے پر بلکل سفید ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ سفید پر نہیں بلکہ سفید برف جو روئی کی طرح ہوتی ہے نرم نرم سی لگتا ہے جیسے اس کے پروں پر سفید رانگ کی پینٹنگ کی گئی ہو یہ اس قدر خوبصورت اور سفید ہوتے ہیں کہ دل کو لبا جاتا ہے یہ پریندہ حقیقت میں ایک سپر مارڈل ہے اور جب بھی کوئی شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ اپنے پروں کو بکھیر کر خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پریندہ لوگوں کو کافی زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دوستو اگلے جانور کا نام ہے ڈالفن ڈالفن کو تو آپ صاحب نے دیکھا ہوگا اس کے تمام کرتب بھی دیکھے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ یہ جانور اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ایک ڈالفن کی خوبصورتی اس کے روشن جسمانی ظہور سے بہت دور ہے انسان ہمیشہ سے ڈالفن کے فین رہے ہیں اور اس کے ساتھ کافی زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں ڈالفن کو خوشی اور ازادی کے علامت سمجھا جاتا ہے آپ جب بھی ڈالفن کو یا ڈالفن کے گروپز کو تیرتا ہوا دیکھیں گے تو آپ اپنے موڈ کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کریں گے ڈالفن کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ ایسا لگے گے جیسے کہ وہ سمائل کاری ہو اس لیے ڈالفن ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ انسانوں کے موڈ کو بہتر کرتی ہے دوستو خوبصورت جانور کی لسٹ میں اگلے آنے والے جانور کا نام ہے مینڈرین فش مینڈرین فش ایک ایسی مچھلی ہے جسے قدرت کی طرف سے لائٹ مہیا کی گی ہے اور اسی لائٹ کی وجہ سے یہ ہمیشہ چمکتی رہتی ہے یہ مچھلی اکیلی ایک ایسی مچھلی ہے جسے لوگوں نے بہت زیادہ تلاش کیا ہے تاکہ اس کی کیمرہ کے ذریعے ایک فوٹو لی جا سکے اپنی قدرتی لائٹ ہونے کی وجہ سے یہ مچھلی بہت زیادہ شرمیلی اور صرف رات کے وقت باہر ظاہر ہوتی ہے یہ صرف اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہی باہر نکلتی ہے چونکہ یہ چین کے لیجینڈری ڈرائگن کے ساتھ مشابط رکھتی ہے اس لیے اس کو مینڈرین ڈرائگونٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو نمبر سیون پر آنے والے جانور کا نام ہے چیمیلیون چیمیلیون دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت رینگرین والے جانور ہیں آپ اندازہ کرے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ حالات کے مطابق اپنے رنگ کو چین کرنے کے قابل ہو جائیں تو چیمیلیون ایک ایسا جانور ہے جو کہ حالات کے مطابق اپنے رنگ کو تبدیل کر لیتا ہے یہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جلد میں پگمٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ کرومٹا فورس کہلاتا ہے یہ ہر وقت اپنے رنگ کو تبدیل کر سکتا ہے تاکہ شکاری سے بس سکے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے رنگ کو تبدیل کرنا ہی اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی نشانی ہے دوستو نمبر آٹھ پر آنے والے جانور کا نام ہے فریزین ہارس فریزین ہارس بہت زیادہ خوبصورت اور عظیم و شان جانور ہے یہ جانور مکمل طور پر ایک رنگ میں پینٹ ہوا ہوتا ہے یہ جانور آپ کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ جانور نیدر لینڈ میں پائے جاتے ہیں اس وقت دنیا میں فریزین اکیلی گوڑوں کی ایسی نسل میں سے ہیں جو سب سے پرانی نسل ہے طریق میں اس کو جنگلی گوڑا بھی کہا جاتا ہے دوستو خوبصورت جانور میں نمبر نو پر آنے والے جانور کا نام ہے سائیبیرین ہس کی سائیبیرین ہس کی ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس کے دانت کتے کی طرح ہوتے ہیں اور یہ کتوں سے مشابت رکھتا ہے سائیبیرین ہس کی اکیلہ ایسا جانور ہے جس نے کتوں کی نسل میں سے خوبصورتی کا وارڈ حاصل کیا ہے اس کی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ اس کے خال کا رنگ سفید اور اس کے بال گرے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں نیلی رنگت کی ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو خوبصورتی کے لیاز سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دوستو خوبصورتی کی دنیا میں نمبر دس پر آنے والے جانور کا نام گلاس فنگ بٹر فلائی ہے گلاس ونگ بٹر فلائی تٹلی کی نسل میں سے ایک ایسی تٹلی ہے جو کہ بہت عجیب ہے اور اس کے پر ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی گلاس ہو اس کے پروں کا لباس بہت صاف ہے اور اس کے پروں کے کنارے براؤن رنگے ہوتے ہیں تو جب یہ مختلف جگہوں پر بیٹھتی ہے تو مختلف رنگ کی نظر آتی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت دلکش لگتا ہے تقریباً یہ اپنے اردگید کے محول کے مطابق بیس بدل لیتی ہے اس کی یہ قابلت اس کو چھپنے میں اور شکاری سے اپنے آپ کو بچنے میں مدد فرام کرتی ہے دوستو یقین ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان جانور میں سے سب سے زیادہ اس خوبصورت جانور کون سا لگا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جل سے جل مل سکیں خدا حافظ تاکہ جو بھی نیا